درمالنگ یمامالنگ دادر بارکار ہوگا پیغمبر آیا حادیم دا پیدارکار ہوگا پیغمبر آیا حادیم دا پیدارکار دوستاد درمالنگ یمامالنگ دادر بارکار ہوگا پیغمبر آیا حادیم دا پیدارکار ہوگا پیغمبر یا خادم دا فیدار کا میں تو ادنا سا گدا ہوں آپ کے دربار کا میں تو ادنا سا گدا ہوں آپ کے دربار کا اپنے قدموں سے نہ کرنا سر جدا پہ کرتا میں تو ادنا سا گدا ہوں آپ کے دربار کا اپنے قدموں سے نہ کرنا سر جدا پہ کرتا نکمہ ہوں بے گار ہوں لیکن آپ کا ہوں پہلے بلکہ کہیے میں تو ادنا سا گدا ہوں آپ کے دربار کا اپنے قدموں سے نہ کرنا سر جدا پہ کرتا اپنے قدموں سے نہ کرنا سر جدا پہ کرتا اپنے قدموں سے نہ کرنا سر جدا پہ کرتا شام سار جاڑا ماں ساسو دید غڑا ماں شام سار جاڑا ماں ساسو دید غڑا ماں ماں پہ چبھترے ماں پہ چبھترے دعا سو ہاں بھو سو کی دار کا اپنے قدموں سے نہ کرنا سر جدا پہ کرتا اپنے قدموں سے نہ کرنا سر جدا پہ کرتا آپ سنئے اس کا ترجمہ اور ڈوب جائیے مل کر آپ دل سے مانگیں گے تو ضرور پہنچیں گے وہ کیا کہتا ہے آشی کہتا ہے کہ سپروشان رہتا ہے اس در کے جلبوں کے لیے مرینہ شریف کی حالی کے لیے تڑا پھیلدن ہے جو دل میں رکھتے ہیں جو دل میں رکھتے ہیں ارمان یعنی وہ کہتے ہیں وہ جو دل میں چھتے ہیں ترب ہونا وہ کسی نہ کسی دل پہنچی جاتے ہیں لیکن ترب ہوئی نہ تو پھر کیسے پہنچے گئے سنئے صبح شام رکھتا ہوں اس در کے جلبوں کے لیے صبح شام رکھتا ہوں اس در کے جلبوں کے لیے صبح شام رکھتا ہوں اس در کے جلبوں کے لیے صبح شام رکھتا ہوں اس در کے جلبوں کے لیے مجھ کو کام مجھ کو کام ساپ دے اس در کے چونکی دار کا ساپ دے صبح شام رکھتا ہوں اس در کے جلبوں کے لیے صبح شام رکھتا ہوں اس در کے جلبوں کے لیے مجھ کو کام مجھ کو کام شاپ دے اس در کے چونکی تارکا اپنے قدموں سے نہ کرنا سر جدا بے کرکا اپنے قدموں سے نہ کرنا سر جدا بے کرکا اپنے قدموں سے نہ کرنا حافظ صاحب نے یہ کلام کے لئے کہا آپ اس کی طرف چلتے ہیں وہ ایک خاص کلام ہے جو حضور شاہ علیہ السلام پر